لب اے کیا رسول اللہ میں کل جہان مدینہ پاک سے لے کے اٹھا ہوں نہ پوچھ مجھ سے کہ سرکار کے در سے ملا کیا ہے آپ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرہ اس کرینے کے حوالے سے جو میسے جو پیغام آستانہ آلیہ نقشبندیہ محمدیہ عدگا شریف کا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے عدب بلکہ جوں کہلے تمام سلاسل یہ پیغام دیتے ہیں لیکن اس پیغام کے حوالے سے آستانہ آلیہ عدگا شریف عدب کی میراج کی طرف یقیناً اس میں کوئی شک نہیں یہ اس عظیم آستانے کا طورہ امتیاز ہے اور یہ میں اس لیے کہتا ہوں علماء کرام بیٹے ہیں یہ کوئی خوش آمد نہ سمجھا جائے میں اس کی دلیل پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا دلیل اس کی یہ ہے کہ میں نے اپنے ان کانوں اور اپنی انسل کی آنکھوں سے بڑے بڑے علماء کو یہ بات کہتے ہوئے برسرِ ممبر سنا ہے کہ مثال کے طور پر ہم سرکار کا جب ذکر کرتے تھے ان کا لفظ آپ کی جگہ استعمال کر لیتے تھے تو وہ خود یہ احساس کرتے ہوئے اور اقرار کرتے ہیں بڑے بڑے نامور خطیب کہ ہمیں اس آستانے سے یہ پیغام ملا چاہے وہ اس آستانے سے منصوب نہ بھی ہو نسبت نہ بھی ہو لیکن اس آستانے سے وہ بابا کے دول یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں یہ توجہ دلائیں گئیں یہ لفظ استعمال کر لیتے ہیں کہ اس طرف توجہ دلائیں گئیں کہ مدینہ تیوہ مدینہ ملکان کو یعنی صرف مدینہ نہ کہا جائے نبی کا صدقہ خدا ہے دیتا نبی کا صدقہ خدا ہے دیتا نبی کا صدقہ نبی کا صدقہ ہی کھا رہے اور کہیں پرانہ ہمیں کسو کی کہیں پیالانہ ہمیں کسو کی کہیں پہ میں پھر ہ petite جنروں کی کہیں پہ رانہ ہمیں کسو کی کہیں پہ میں پھر ہم padge جنروں کی وہ کتنے خوش بات ہے جو اقلے یہ کتنے خوش بات ہے جو اپنے یہ کتنے خوش باتے ہیں جو اپنے یہ کتنے خوش باتے ہیں جو اپنے یہ کتنے خوش باتے ہیں جو اپنے نبی کی محب سشا ہے اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی دعوت پر ادھر پہنچے نا اپنے رب کریم کے حضور تو قرآن کریم کہا ہے سمدنا فتح تنو ہس مدک آیا تو میں ساڑی مقد کیے اللہ علیہ وسلم خود اپنے طرف سے اپنے حبیب علیہ السلام کے استقبال کے لئے اتر آئے ان کو دینے والا ان پہ درود و سلام بھیجنے والا ان کے گن گانے والا ان کے ذکر پاک کو بلند کرنے والا جتنا پکڑ لیا کسی نے جتنا لپٹ گیا جتنا اس دامن پاک کو تھام لیا وہ دامن چھڑاتے نہیں ہیں پکڑ جا تیرا میرا کام ہے پکڑ ہم لے گئے وہ ان کی شانوں کے صدقے وہ ہمیں بھی بلندیت آف رہا ہے اس لیے اس کو اچھا طریقے سے سمجھ کرانے کہ تیرے پڑھنے نہ پڑھنے تیرے ماننے نہ اماننے تیرے کہنے یا نہ کہنے قرآن کریم کی آخری بات کرتے ہوئے خوبصورت قفن سجائی ہوئی ہے انہوں نے ادھر موسیقا 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 موسیقا